یاکر آبدو و یاکر آستانی ارشد ندیم صاحب کو پوری قوم کی طرف سے مبارک با پاکستان کے لئے گولڈ میڈل جیتنے پر ان کو پوری قوم کا جو ہے وہ سلام اور جس طریقے سے انہوں نے ان کی پوری جرنی رہی ہے کہ ایک اکیلا شخص جس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کچھ زندگی میں کرنا چاہتا ہے اور پوری ٹریننگ پوری یہ تمام چیزیں اس کا پورے کا پورا قویڈر اگر کسی ہو جاتا ہے تو وہ بزارتے خود ارشد ندیم صاحب ہے اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اس ملک میں جو ٹیلنٹ ہے اور یہ کتنی وائبرنٹ سوائٹی ہے کہ آپ نے چوبیس پچیس کروڑوں میں سے صرف سات لوگ جو ہیں وہ اولمپکس میں دیجے ان میں سے بھی ایک جو ہے وہ گولڈ میٹل لے کر آ رہا ہے یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے بہت بڑی بات ہے اور اس سے ایک سبق ہے کہ ملک کا نظام جب تک صحیح لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو میرٹ پر فیصلے نہ کیے جائیں تو یہ جس طرح سے اولمپکس کی گیم ہیں باقی گیمز ہیں اس کا جو افیکٹ ہے وہ آپ کو ہر جگہ میں لگا آج کا ہمارے ساتھ مہمان ہے بڑے بہترین قسم کے وکیل ہیں بڑے لوگوں کو انہوں نے آزاد کروایا بلکہ بازیاب کروایا شاید زیادہ بہتر دوز ہے کیونکہ لوگوں کو گرفتار تو نہیں کیا گیا تھا لوگوں کو گوا کیا گیا تھا تو میرے ساتھ ہے ملک فرویز علیقبال صاحب السلام علیکم صاحب سر باری السلام علی بھئی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بلکہ ٹھیک باری صاحب پہلے تو میں ایک بار پھر پروگرام شروع کرنے سے میں نے شکریہ دا کرتا ہوں جس طرح سے آپ نے کیسز لڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے جس طرح سے آپ نے ان کا ایک رہائی کا پروسس ہے باقی یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کے بارے میں بتائیں گے اس وقت ہمارے پاس صرف پانچ لیڈرشپ میں لوگ ہیں جو لاہور میں ہیں اور چھے جو ہمارے ورکرز ہیں لیکن میں ان تمام چیزوں پر بات کرنے سے پہلے ہے صرف آلیہ حمزہ کیس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں آلیہ حمزہ صاحبہ اپنے گھر آنگئے ہیں خیر و خیریت خیر و آفیت سے الحمدللہ آپ نے آخری بار جو ہے ان پر ان کی جو وقالت جو تھا جو کی تھی گجرانوالہ میں تو تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو ایک ماجیکل قسم کی چینج ہے اور اس کے لئے میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں اور میرا اگلا سوال جو ہوگا وہ جو آپ نے مجھے فول پر ایک بات بتائی تھی کہ جی جیلر صاحب نے کس طرح سے وہ تمام چیزیں اس پر بھی ہم ضرور بات کریں گے صرف ایرکالی حمزہ کیس کے بارے میں جی وقت علی بھائی آلیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ استقامت کا ایک نشان ثابت ہوئی ہیں پورے پاکستان کی عورتوں کے لئے کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں جو سیاست میں مطرمہ بنظیر صاحبہ تھی اس کے بعد عورتوں کی کوئی کسی پارٹی میں گنجائش نہیں رہی پاکستان تحریک انصاف پہلی پارٹی ہے جس نے سب سے زیادہ فی میلز کو سپورٹ کیا ان کو سینٹ ان کو نیشن اسمبلی پروینشن اسمبلیز باقی جو بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ تھے یا پروجیکٹ تھے ان کو ان کی ہیڈز تک لگایا آلیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں میں تو خود ان کو کہتا ہوں کہ آپ ایک آئیڈیل قسم کی لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی باقی فی میلز کے لیے جتنا ظلم جبر اس عورت نے برداشت کیا وہ ویسے بہت کمزور ہیں ان کے جو ہسپنڈ ہیں وہ حمزہ صاحب وہ میرے خیال میں مجھے تو پہلے علم نہیں تھا کینسر کے پیشنٹ بھی ہیں اور بہت تکلیف کے بعد لاہور کے اتنے مقدمات اس کے بعد سرگودہ جب سرگودہ میں نے انہوں دیکھا کہ کچھ نہیں ہوتا تو پھر یہ گجران والا لے گئے گجران والا کی بیل بہت دیر چلی اور بڑا انفارچنیٹ ہے علی بھئی کہ گجران والا میں ہمارے کعوان لوگ سزا ہو چکے ہیں اور یہ کمزوری ہے وہاں پہ ہماری طرف سے جو وہکلا نے کیسز کو دیکھا ان کو چاہیے تھا کہ وہ بڑے منظم طریقے سے جیسے ہم نے لاہور جسرگودہ میں کیے کہ یہ اس طریقے سے وہاں پہ پریزنٹ کرتے کمزگام وہاں سزا نہیں ہو سکتی تھی وہ ججز پہلا جو فیمل تھی وہ ٹرانسفر ہو گئیں جس نے سزا دی بعد میں جو جج آیا وہ بیچارے کو در تھا وہ ہی کہ جی وہ سزا ہو چکے ہیں پانچ پانچ سال تو میں کیسے چھوڑوں یہ گجرہ والا کی پہلی بیل ہے نو مئی کی یعنی گجرہ والا کے کسی ملزم کی بیل نہیں ہوئی یہ پہلی بیل ہے اس میں ہماری طرف سے کافی وہ کلا رہے ہیں جن کی طرف سے انپوٹ ہوئی اینڈ پہ ہمارے ایک بڑے سینئر وکیل ہیں امیہ علی شواد صاحب انہوں نے جب اپنا سنب جعویز حیبہ کو ڈسچارج کر دیا ہائی کورڈ نے تو انہوں نے ایک وہاں اپلیکیشن موو کی جو میں نے گجرہ والا کیس میں دیکھی کہ جی اس وقت بیل لگی ہوئی تھی پوسٹرس بیل بھی لگی ہوئی تھی تو انہوں نے وہاں ریکویسٹ کی کہ ان کو بھی ڈسچارج کا دیا جائے حالانکہ سیمیلر کیس تھا بنتا تھا ڈسچارج کی بھی بنتی تھی لیکن میرے خیال میں جج نے جتنا میں نے دیکھا ہے کہ وہ پریشر اور وہاں پہ جس طرح ہر جگہ ہے وہ اس نے کمزوری دکھائی اور وہ اپلیکیشن اس نے خارج کر دی اچھا میں نا معذرت چاہتا ہوں ایک منٹ کے لیے محسوس پر جاؤں گا آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہماری کمزوری تھی جو اکامل لوگوں کو سزا ہوئی ہے دیکھیں ہماری اس لیے میں کہتا ہوں کہ وکیل جو ہے وہاں ہمیں کمپیٹڈ کھڑا کرنا چاہیے تھا وکیل کو دیکھیں میں بھی آکے سامنے کھڑا ہوں یہاں اور بھی وہ کلاہ میرے ساتھ ہیں یہ کوئی وکیل اگر پراپر جرہ نہیں کرے گا پراپر وہ گواہ کا سٹیٹمنٹ پڑھ کے اس کے اوپر پراپر میں علی بھی آپ بتاؤں کہ سب سے خطرناک مقدمات میاں والی کے تھے وہاں جہاز آپ کو پتہ ہے جہاز جلا ہوا ہے ایک ایف آئی آر میں ایک میں ایک اڈارے کے آفیس کے اوپر حملہ اس کے تین بندے زخمی سب سے سخت مقدمات وہ مقدمات جس میں ہائی کورڈ نے بھی زمانہ تنہی دی اور اسی میں تمام لوگوں کو میں نے بری کروا دیا وہاں میرے ساتھ میرے دوست شفقت عباس آوان صاحب جو ہمارے ایمین ہیں ان کی بڑا کنٹیبیوشن ہے بڑی ہیلپ کی انہوں نے خاص کر الیکشن کے بعد پہلے تو وہ بچارے الیکشن میں اور خود مقدمات میں پھسے رہے جب وہ الیکشن کے بعد جیتنے کے بعد انہوں کو حالانکہ اسمبلی بھی جانا ہوتا تھا لیکن انہوں نے بڑا بھرپور ساتھ دیا اگر وہاں بری ہو سکتے ہیں تو گجرا والا میں کیوں نہیں بری ہو سکتے تھے وہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت کیونکہ اتنے مقدمات ہیں لاہور میں پنڈی میں کہ کہاں کہاں جائے وہاں کی میرا میرا میں اس لئے یہ آپ کو کہہ لوں کیونکہ ظاہر ہے یہ جو ججز بیٹھے ہیں جو بھی ہیں ان کو کنٹرول کرنے والے کوئی اور لوگ ہیں ہم جانتے ہیں دالتوں میں غیر متعلقہ لوگ ہوتے ہیں غیر متعلقہ فراد جو ہیں وہ دالتوں کی کاروائیوں کا حصہ بنتے ہیں غیر متعلقہ لوگ جو ہیں وہ فیصلے کرواتے ہیں غیر متعلقہ لوگ جو ہیں وہ ووٹس ایپ مسجز کرتے ہیں یہ تمام خزن کرتے ہیں تو میرا میرا سوال مدد میں کیوں یہ پہنے ہم سکتا ہے کہ آپ کو انکومپیٹنسی کیوں لگتی ہے کیونکہ یہ ججز بھی تو کوئی ایسا ہو سکتا ہے بہت زیادہ کمزور اور ہلکا اور اس طرح کا کہ اس نے آئے جس طرح ہم نے دیکھیں مرزا ہم نے دیکھا عمران خان کو تو شاہ خانہ میں جس طرح سزا دی گئی ہم نے دیکھا عدد جیسے گھڑیا کیس میں جس طرح سے سزا دی گئی مذہب کے سنا ہی نہیں گیا عمران خان کا موقع نہیں سنا گیا کسی کرنے سنا گیا باقی تو میں اس کو اس کے اس پیرائے پر میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ بات ایسا ہی نہیں ہے کہ جج نے آئی اور جج نے بس پیسلہ دی اور چلی گئی یہ میسٹیک ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک آون لوگوں کو سزا ہوتی ہے اور آپ یہ کہہ رہیں کہ یہ مقلہ کی غلطی ہے یہ ہماری طرح سے تھوڑی سی کمی ہے علی بہی میری بات سنیں دیکھیں یہ جب سٹیٹ آپ کے خلاف کھڑی ہو نا پھر آپ کو کہیں بھی کوئی کمزور کھلاڑی نہیں کھڑ مجھے پتہ ہے کہ ججز کی اوپر اتنا پریشر ہے کہ لوگ او ایسٹی بنتے رہیں یہاں او ایسٹی لوگ بنتے رہیں لاہور میں اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ اجاز بٹر صاحب جج تھے لاہور میں کتنی بیل انہوں نے ہماری خارج کی یہاں پہ اور کتنا ہماری طرف سے ان کے مطلب بہت سے لوگ اس کے خلاف سٹیٹمنٹس بھی دیتے رہے اوپن لی بولتے رہے ہماری پارٹی کی طرح سے وہی جج تھا سرگودہ میں جس نے ٹرائل کیا اسی جج نے وہ تمام گواہ تمام شہادتیں اس کے سامنے ہوئی ہیں اور اسی تین دو مقدمات جو اہم ترین مقدمات میں اس میں ہمارے سارے لوگ بری ہو گئے ہیں دیکھیں جج اگر ادھر سائڈ لے بھی رہا ہے تو آپ کو اس کو گنجائش نہیں دینی چاہیے ججز بالکل جو فیمیل جج تھی وہ آپ کو پتہ شاید اس کے بعد اویس پی بنا دی گئیں اس نے بہت کمزوری دکھائی بہت پریشر لیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بس کو تو ان کی قسمت کہ وہ لوگ سزا ہو گئے پانچ پانچ سال اب ان کا کیس تو لگ گیا ہے انشاءاللہ وہ سسپنڈ ہو جائے گی لیکن اس میں بہت سی چیزیں تھی اگر کور کر لیتے تو میں ایک میری پسسکشن یہ ہے میری تھنکن یہ ہے کیونکہ فیصلہ میں نے پڑھا ہے سارا کیس کو ایٹی سیون پیجز ہیں تو وہ بندوں کو بہت حق تک چلیئے آپ آگے چلتے ہیں علیہ حمزہ والی کیس کے بارے میں فرمینے پاس اور بھی دو چار سوالات ہیں تو یہ بس بتا دیجئے کہ سرگوہ گجرمالہ کی عدالت میں وہ دن جس دن آلیہ حمزہ صاحبہ کی بیل ہوئی وہ کن بنیادوں پر لی کیونکہ ہم تو دیکھیں کہ بہت سے دیر سے نہیں ہو رہی بیل تو اس دن کیا کیا اس دن مختلف تھا دیکھیں علی بھائی میں جس بیل میں بھی گیا ہوں حقیقت بتاؤں ایک تو میری والدہ کو میں فون کرتا ہوں کہ آپ نے دعا کرنی ہے اور کیونکہ یہ رہا ہونے والے اس کے لیے دعا کرتے ہیں وہ برین کینسر کی پیشنٹ ہیں میں جب بھی جاتا ہوں بس توقع اللہ اپنے رب کے ساتھ رابطہ قائم کر کے میں جیسے ہی دس بجے کیس کال ہوا اٹھا بہت سینئر وکیل وہاں ہمارے کیس کو دیکھ رہے تھے ان کا یہ ذہن تھا کہ یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے جاج صاحب سے یہ بیل خارج کر دیں گے میں ان کے سامنے گیا تو میں نے ان میں کہا کہ میں سر بات کرنا چاہتا ہوں میں نے تین چار باتیں ان کے سامنے رکھی ایک تو سربودہ کے کیسز کا فیصلہ ماں میں ان کو کہا کہ نو مئی کے کیسز میں مردے نامزاد ہیں دوسری بات ان سے میں نے یہ کی کہ میں بطور وکیل نہیں آپ کے سامنے بطور بھائی آیا ہوں میں آلیہ کو اپنی بہن کہتا ہوں اور آج ایک بھائی اپنی بہن کے کیس کے لیے آیا ہوا ہے تھوڑا سا اس کو ایموشنل کیا میں نے تیسری بات میں نے ان کے ساتھ کی میں نے بسر بات یہ ہے میں تیرہ سو لوگوں کی بیلز کرا چکا ہوں نہیں لیکن عدالت ایموشنز پر تلینا چلیں گے عدالت تو کہی گی نہیں سر بات کانون کا کہ سبوت اور کانون اس میں تو سبوت ہے ہی نہیں عورت اس کا سبوت کیا ہے جو لاہور میں چودہ مکنمات بھوگت گئی ہے تو وہاں سبوت تو ہے ہی نہیں دیکھیں علی بھائی یہ چیز میں نے چودہ ماہ میں کانون کی کوئی کتاب نہیں اٹھائی حل فیہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے ہاتھ میں ایٹی سی کا ایکٹوی کبھی کسی نے نہیں دیکھا جب کانون کے اوپر عمل درامت نہ ہو رہا میں نے پہلی بیل لگائی لاہور تیشتگردی عدالت میں پانچ پیج کی اور اس میں انیس ججمنٹ انکارپوریٹ کی میں نے اور انیس ججمنٹ ساتھ لگائیں تو مجھے جج صاحب نے اندر بلالیا تو مجھے کہتے ہیں کہ وکیل صاحب اتنی بڑی بیل اپلیکیشن تو اتزاز حیسن صاحب نے کبھی نہیں دی تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ میں نے کہا محنت انہوں نے کہا جی آپ ججمنٹ نہ لگائیں لیکن اپلیکیشن بے شک یہی رہنے دیں محنت سے آپ اور جو ہے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں وکیل نے کہ کہاں چوڑ لگانی ہے ایک عورت گجرہ والا گئی نہیں ہے وہاں پہ گجرہ والا میں اس کا کیا میں نے کنٹیسٹ کرنا ہے ان کے ثبوت تو ہیں ہی کوئی نہیں ان کے پاس ایک جبر ہے ایک ظلم ہے ایک بدماشی ہے تو یا تو بدماشی میں میں ڈانگ سوٹا لے کے جاؤں وہ وکیل ڈانگ سوٹا لے کے جا نہیں سکتا تو وکیل نے بات کرنی ہے کنونس کرنا ہے اگلے بندے کو جب میں نے اس کو کہا کہ میں نے تیرہ سو لوگوں کی فری بیلز کرائی ہیں اس کو یہاں پہ چوٹ لگی ہے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے وہ بھی ایک وکیل تھا بعد میں اس نے یہی بات میرے ساتھ کی کہ یار وکلاہ کو جو ہے اس طرح کا رول ادا کرنا چاہیے کہ کئی لوگ یہاں پہ ہیں ملک صاحب جو کرایا بھی نہیں بھار سکتے عدالتوں میں میرے پاس آتے ہیں وہ وکیلوں کی فیصے کیسے دے تو میں نے انہیں کہا کہ سر میں نے سب غریب غربہ کے کیس رہنے ہیں جو کوئی سبزی والا تھا کوئی ریڈی والا تھا کوئی وہاں پہ مطلب جھاڑو دینے والا کوئی بوتلیں کٹی کرنے والا وہ تھوڑا سا ایموشنل آپ کو پتہ ہے ایک ضرورت تھی کیونکہ کہہ رہا ہوں کہ جو عدالت یعنی کہ قانون کو آئین کو یہ تمام چیزوں کو نہیں مان رہی وہ ایموشنز میں کیسا ہے کہ میرا یہ میں اس لحاظ سے بات ہی میرا آپ کے طریقے کار کوئی خلاف نہیں ہے وہ آپ کے طریقے کار ہے جی جی ایک بات اسے میں نے کی میں نے کہا اگر آلیہ صاحبہ نو مئی کو یا دس مئی کو جس ڈیڑھ کا یہ مقدم ہے اگر یہ گجرانوالا ڈیویزن سے بھی گزری ہیں تو آپ بیل اس کی خارج کر دیں اگر یہ سیم ڈے میں لاہور کے مقدمات میں ہیں اور وہاں سے دس ماہ سے جیل بارہ ماہ وہاں جیل کارٹ آئی ہیں پھر ڈیرھ دو مہینے سرگودہ کارٹ آئی ہیں مہینہ تو آپ کے پاس ہو گیا ہے تو مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ کیسے اس کو میں نے کہا مرڈر کیسز میں بھی عورت کی چار چھ ماہ بات زمانت ہو جاتی ہے اور ایک عورت کے ہون پر اتنا تو میں نے کہا خیال کر لیں دوسرا ایک چھوٹی سی میں نے بات ایڈ کی میں نے کہا سر جس کرسی پہ آپ بیٹھیں اس کرسی کی اہمیت ہے آپ کی نہیں ہے ملک پرویز کی کوئی اہمیت نہیں ملک پرویز نے جو یہ کوٹ پینا ہوا اس کی اہمیت ہے میرے اور آپ کے دنیا سے چلے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر اس کرسی کی اہمیت تو آپ بھی کوشش کریں میں بھی کوشش کروں کہ کم از کام ہمارے اون پر جو ذمہ داری ہم اس کو پراپرلی اچھا جو ہے درانکزہ آگے پہلے تو یہ کہ آپ کی بہت زیادہ کاوش ہے اس میں اس تمام چودہ ماہ میں آپ نے جس طرح خود بتا دیا کہ تیرہ سو لوگوں کو آپ نے ان کے کیسز لڑے ان کو رہائی دے لوائی یہ تمام جیز ہیں آپ ہمارے چھے ورکرز ہیں لہور میں ہیں پانچ ہمارے لیٹرشپ کے لوگ ہیں جو لہور میں ہیں اس میں یاسمین راشر صاحبہ بھی ہیں یاسمین راشر صاحبہ ہماری واحد خاتون اس وقت ہیں کہ جو جیل میں ان کے کیسز کے بارے بتائیے کہ یہ کب تک یہ لوگ کب تک نکلیں گے عمر شیمہ صاحب ہیں عجاز چودری ہیں باقی یہ لوگ ہیں مدرشید ہیں دیلی ان کی بیلز لگی ہوئی ہیں اور بیلز کیونکہ ان کے اپنے کانسلز ہیں اور بہت نامی گرامی کانسلز ہیں ان میں سے تو میں کسی کا بھی وکیل نہیں ہوں اور یہ جو چھے ورکرز ہیں انہوں نے بھی پرائیویٹ کانسلز کیے ہوئے آپ نے اور ان کی جو نیچے بیلز خارج ہوئی ہیں وہ بھی پرائیویٹ کانسلز جیسے پیوٹی ہیں اسے ہٹ کے میں تھا علوی صاحب تھے یوائن صاحب جو تین لوگ ہم یہاں کام کر رہے تھے اس کے علاوہ انہوں نے اپنے پرائیویٹ کانسلز کیے اور بہت اچھے وکلا بھی ان کی بیلز ایک جو اجازت حوجی صاحب ان کی ہائی کورڈ میں بیل ہے جس کی وجہ سے اجازت حوجی صاحب نیچے ویٹ کر رہے ہیں تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ نیکسٹ ویک میں اجازت حوجی صاحب کی اوپر سے ایک سو تین بٹا تیس میں بیل ہو جاتی ہے تو یہ نیچے میں ایک ایک دو دو مقدمات ان کے ہیں باقی میں تو تمام میں بیلز ہو چکی ہیں تو ہوفل رہیں کہ یہ اگلے دس پندرہ دن کے اندر میرے خیال میں ان تمام لوگوں کی یہ جو تین چار لوگ ہیں جن کی بیل فکس ہیں کہ ان کی بیلز ہو جائیں گی لاہور سے اور ان کے وکلا جو ہیں میں خود لاہور میں پرٹس کرتا ہوں بڑے نامی گرامی وکلا ہیں برحان موزم صاحب ہو گئے اس کے علاوہ حسن شاہ صاحب ہو گئے یہ بہت اچھے وکیل ہیں حسن شاہ صاحب کے وکیل ہیں حسن بھائی بڑے جس کو آپ میں تو ان کو ایڈیلائز کرتا ہوں اکثر ان سے گائی لینڈ لینتا ہوں بڑے محبت کرنے والے بھائی ہیں وہ برحان موزم صاحب آپ کو بتا ہے وہ بہت بڑا نام ہے ہم تو چھوٹے وکیل ہیں ان کے مقابلے میں تو مجھے یقین ہے کہ جس سٹریٹیجی سے وہ چل رہے ہیں وہ میری سوچ سمجھ سے بھی بہت آگے کی بات ہے ان کی بہت بہتر لوگ ہیں اور بہت جلد یہ لوگ آپ کو باہر نظر آئیں اور یاسمین راشد صاحب کے بارے میں در اپنے کے لیے بتا دیں جی یاسمین راشد صاحب بیمار تھی بہت آپ کو پتہ ہے وہ آپ دیکھیں نا کہ اتنے کینسر کی پیشنٹ یہ ریاستی جبر یہ بدماشی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی پکڑ میں لے میں کہتا ہوں کہ اتنے ظلم اور جبر کے بعد بھی یہ تین فیمیلز ایک میڈم ایک علیہ حمزہ اور ایک سنم جاوید یہ اتنا جبر انہوں نے برداشت کیا لیکن ان کے چہرے کی مسکرات نہیں گئی اور ان کے چہرے کی مسکرات ہی ان کی موت ہے جو ان کے مخالفین ہیں وہ مرتے ہیں جب ان کی دو تین نن پہلے ایسے ایک میڈم کی پکچر اور وائرل ہوئی جس میں وہ ویکٹری نشان منا رہی ہیں دیکھیں وہ ہسپیٹلائز رہے ہیں اس اسٹیج پہ ہیں گرمی ہے سارا کچھ ہے کسی قسم کی کوئی اور فیسیلٹی نہیں ہے جیلوں میں آپ دیکھ رہے ہیں خان صاحب کے حوالے سے اور باقی لیڈرشپ کے حوالے سے چیما صاحب ہیں ان کے کندے کتنا مسئل ہے کہ وہ کپڑے تک چینج نہیں کر سکتے لیکن جب وہ سامنے آتے ہیں سے آ رہے ہیں اس طریقے سے وہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں جو ہم وقلاء ہیں باقی جو وہاں برکس جاتے ہیں ان کو حوصلہ دیتے ہیں شاہ صاحب خاص کر میں بات کروں گا شامون قیشیز آپ انہوں نے دو تین دفعہ جج صاحب کو انگیج کیا میں خود حیران ہو گیا انہوں نے جج صاحب کو کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے پراپر نہیں کرنا ٹرائل تو مجھے سزا دے دیں آپ سے پہلے بھی بڑے ججوں نے مجھے سزا دی ہے پچھلے ایک سال کے اندر تو اس بہادری کے ساتھ سر ایک جج کو کے ساتھ بات کرنا جو آپ کو سزا بھی دے سکتا ہو یہ ہماری لیڈرشپ میں میں نے تو ان لوگوں میں بڑے لوگوں کے کیس دیکھے ہیں لیکن یہ قوالیٹی بہت کم لوگوں میں اور میڈم میں کہتا ہوں سلام ہے میڈم یاسمی راشد صاحبہ کو انڈ کر دیا ہے انہوں نے آج تک انہوں نے گلہ نہیں کیا کہ مجھے نہیں کم ہی انہوں نے کہا کہ میری بیل کیوں نہیں ہو رہی حقیقت بتاؤں جج کو کہا انہوں نے کہ مجھے دو دن کی بیل دے دیں جج نے کہا دو دن کیا کریں گی انہوں نے کہا دو جل سے کر کے واپس آپ کے پاس آ جاؤں گی آپ بتائیں پھر اچھا چلیں اچھا آج ایک کیس میں اہم پیشنف دوئیر وہ ہے عزر مشوانی کے بھائیوں کا جو کیس ہے عزر مشوانی کے جو کیس ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سی اپنی جو ہے نا وہ آہ لیگل اپینین جو ہے وہ اگر آپ میں دے سکیں دیکھیں آہ علی بھائی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں نا آہ وہ پورے پاکستان کے باقی کورٹس کے ججز کے لیے رول مارڈل ہونے چاہیے جو اس طرح کا وہ کردار ادا کر رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ ہماری تاریخ کے سنیری الفاظ میں لکھا جائے گا میری تو پہلے ہی خواہش تھی کہ یہ کیس وہاں لگایا جائے لیکن کیونکہ وہ لاہور میں بڑے سینئر وقلہ دیکھ رہے تھے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب معاملہ سب جوڑیس ہو چل رہا ہو تو اس کے اوپر کسی قسم کی اپنین آپس میں تو ہم بات کرنا ہے اپن لی نہیں کرتے یہ بہت زبردست اشارہ ہے جس طرح کے آج جسٹس حیبان کی طرف سے ریمارکس آئے ہیں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگلے دو تین دن کے اندر اندر انشاءاللہ مشنانی صاحب کے دونوں بھائی باحفاظت گھر ہوں گے جس طرح کی آج عدالت نے ریمارکس دی ہیں اور جس طرح کے آرڈرز پاس کی ہیں یہ شروع سے ہی ہمیں اس طرح کے معاملات اسلام آباد ہائی کورڈ کے علاوہ کہیں اور نہیں کرنے چاہئے کیونکہ یہاں جس بندے نے ابھی ریسنٹلی آلیا حمزہ صاحبہ کو ریلیف دیا جسٹس نجفی وہ بھی بچارہ اتاب کا شکار ہے اس کے علاوہ جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا وہ بھی اتاب کا شکار ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی کی چیف جسٹس لے آئے ہیں وہ بھی چیلنج ہو گیا معاملہ لیکن ہمیں تمام کیسز اس طرح کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی فائل کرنے چاہئے جہاں سے بہت جلد ریلیف ملنے کا امکان ہوتا ہے ابھی دیکھیں جتنے ورکر وہاں گرفتار ہوئے تمام لوگ ایک ایک دو دو دن بعد جو ہے ریا ہو گئے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہئے باقی جتنے وقلہ ہیں وہ بہت بہتر اس کی اوپر اپینین دے سکتے ہیں لیکن میری بطور وکیل یہی اپینین ہے کہ ہمیں اس طرح کے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے کیسز کیونکہ وہاں مسنگ پرسن کا کیس فل بینچ کا چل رہا ہے تو ہمیں یہ تمام کیسز وہاں فائل کرنے چاہیے مجھے ویسے نا ایک باقی پہلے بھی شاید آپ سے سوال گئے تھا میں باقی وقلہ سے بھی کرتا رہتا ہوں اس کے بعد بھی جب آئیں گے میں ان سے یہی سوال کروں گا آپ لوگ دیکھیں کسٹوڈین آف دے لاؤ ہے آپ اس آئین کے اس قانون کے محافظ ہیں in a way آپ کا پہرہ ہے ہونا چاہیے کیونکہ آپ لوگ اس کے اس کے وہ ہیں ہم نے دیکھا کہ پچھل دو سال میں اس ملک میں آئین اور ویسے تو آئین اور قانون کا ویسے بھی کبھی ویسا نہیں رہا میں نہیں کہہ رہا کہ اس سے پہلے بہت زیادہ بہتر تھا کبھی بھی نہیں رہا لیکن پچھل جو دو سال میں ہم نے دیکھا وہ تو ہم نے آئین اور قانون کو جتنا نیچے جاتے بھی دیکھا جتنے اس کی پامالی ہوتے بھی دیکھی ہم نے شاید کبھی بھی نہیں دیکھی آپ کے وقلہ کی کوئی ایسی تحریک نہیں چلی آپ کے وقلہ کبھی بھی کٹھے نہیں ہوئے کسی ایسے اس پر اس اس پر تمام ہم نے یعنی کتنی بڑی ڈیوائٹ دیکھی کہ شاید یہ پی ٹی آئی کے وقلہ ہے وکیل ہے یہ بار جو ہے یہ نون لیگ کی ہے یہ پیپلز پارٹی کی ہے آپ لوگ اکٹھے کیوں نہیں کینا آپ لوگ کا تو مقصد ہے آپ لوگ ایک ایک ہی کاوز کے لیے ہیں political affiliation تو کنی بھی آپ کی ہو سکتی ہے لیکن قانون کا اس بتر طریقے سے implement ہونا اور آپ لوگوں نے لوگوں کو بہت گل ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا میں آپ کی بات نہیں کروں میں پوری وقلہ کی بات مثلا دین کی علی بھائی بات سنیں ہم منحس القوم جو ہے اس ظلم اس زیادتی کے ذمہ دار ہیں اور سب سے زیادہ ذمہ دار ہماری community ہے وقلہ وقلہ ہمیشہ کوئی party بازی نہیں ہوتی تھی لیکن اکٹھے ہوتے تھے یہ پچھلے سال ہو گئے ہیں کہ جیسے خرید آ گیا ایم پی ایم این ایس کو آپ کو پتا ہے بہت سے لوگوں کو میڈیا خرید آ گیا اینکرز کی حالت دیکھ لیں اسی طرح وقلہ قیادت کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ہماری طرف سے جو لیڈرز ہیں جن کو ہم نے کئی کو سینیٹر بنایا ہوا ہے کئی کو بڑے بڑے او دنیا ہوئے ہیں کوئی ایل ایف کا صدر ہے کوئی ایرہ پاکستان کا صدر ہے کوئی پنجاب کا صدر ہے کسی کو ہم نے ایم پی ایم این اے بنایا ہوا ہے یہ جو لیڈنگز لائرز ہوتے ہیں اس طرح کی موومنٹ وہ انشیئٹ کرتے ہیں جیسے ابھی ریسنٹلی حامد خان صاحب نے کہا کہ جی میں یہ جو دو ججز اپوائنٹ ہو رہے ہیں ان کے خلاف میں چلاوں گا ایک موومنٹ وہ کہاں گئی اب وہ ہماری لیڈنگ لائر ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی طرح سے انہی کا صدر ہے لاہور ہائی کورٹ بار کا ہائی کورٹ بار سب سے بڑی بار ہے اس کا صدر ان کا ہے اس کے باوجود ایک بھی پروگرام انہوں نے نہیں کیا یہ ہماری قیادت کو بھی جن کو ہماری قیادت نے او دے دیا ان کو پوچھنا بھی چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے او دے ہیں آپ کے پاس تو یہ انگیج کر کے لائرز کو آپ کیوں نہیں اس طرح کی موومنٹ چلاتے کوئی سپورٹ ملے گی وہ قلعہ تیار ہوتے ہیں جو عام وکیل ہوتا ہے لیکن علی بھائی عام وکیل کیا کرے کوئی لیڈنگ لائر تو ہو جن کے پاس ہوتے ہیں جو سمجھدار ہیں جو اتنی اپروچ رکھتے ہیں ان کو لیڈ کرنا چاہیے تو میرے خیال میں یہ مشکل نہیں ہے میرا جیسا بندہ جو پچھلے ڈیر دو سال کے اندر جو کسی ذاتی کیس میں پیش نہیں ہو سکا میں حقیقت بتاؤں یہاں سے نکل ہی نہیں سکتا یہاں سے میری فیملی اتنی ڈسٹرب ہے کہ میری وائف پردہ کرتی ہیں اس آج میری لائف کا پہلا دن ہے کہ میرے بھانجے بھتیجے آئے ہوئے تھے اور میں پچھلے دس دن سے گھار نہیں جا سکتا رات بارہ بجے ایک بجے جاتا ہوں کل انہوں نے واپس میاں والی جانا ہے تو آج بیگم میری ان کو پرائیوٹ گاڑی پہ مارکٹ لے گئی ہیں کہ وہ دس دن سے ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی میں آؤں گا تو ان کو میں ہی کہیں گھمانے پھر آنے لے جاؤں گا اب میرے جیسا بندہ جو آج بھی چالیس پچاس ویلز میں پیش ہوا ہے کل میں نے صبح چھے ٹرائل کیسز کا جیل ٹرائل میں پیش ہوا وہاں سے میں ہائی کورٹ گیا ہوں بارہ بجے وہاں میں نے ایک ڈی بی میں پری ایرسٹ ویلز کی وہاں سے میں آیا ہوں اپنا ایٹی سی میں وہاں میں نے کچھ چالیس پچاس ویلز کی ہیں اس کے بعد رات میں گیارہ بجے گھر گیا ہوں علی بھائی میرے جیسے بندے کے لیے تو میں کہتا ہوں اگر وہ ادھر آ جائیں میں ادھر مومنٹ کی طرف چلا جاتا ہوں مجھے لیڈنگ رول دیتے ہیں میں کرنے کو تیار ہوں لیکن جو اتنے بڑے نام ہیں ہمارے جن کے ایک اشارے کی اوپر ہزاروں وکلہ اکٹھے ہو سکتے ہیں ان کو وہ کیوں نہیں رول ادا کر رہے ہیں یہ بات پوچھنی جائے ہماری قیادت کو جنہوں نے اتنے بڑے بڑے عودے ان کو دیئے ہیں کوئی ایڈوکیٹ جنرل پجاب رہا ہے کوئی ایسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پجاب رہا ہے کوئی جناب پریسیکیوٹر جنرل پجاب رہا ہے اٹارنی جنرل پاکستان رہے ہیں سینٹ میں اتنی بڑی بڑی پوسٹیں لے دی گئیں تو وہ ان کو خالی کسی ایشو کے اوپر اپینین بھی میں نہیں چھنتا کہ جی کوئی ایک پریس کانفرنس ہی کر دیں کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے میرے ساتھ کسی دن ایٹی سی آ جائیں آ کے خالی جج کو مو ہی دکھا دیں اگر میرے جیسے ایک عام وکیل کمزور وکیل اگر تیرہ چودہ سو بندے نکال سکتا ہے دہشت گدی اور تین سو دو کی دفعات میں تو یہ تو ایک اشارہ ان کے سے اوپر چیف جسس قاضی فائد ہی سا جیسا بندہ ان سے حال چال بوچھ رہا ہوتا ہے ہاں جی خان صاحب کیسے ہیں ہاں جی ملک صاحب کیسے ہیں تو یہ کیوں نہیں رول ادا کرتے جن کی اپروچ ہے اگر میں گجرہ والا جا کے سرگودہ جا کے لاہور کے ججز جہاں اگر میں اتنا ایفرٹ کر سکتا ہوں میرے پاس تو آج تک کونسلر کا عوضہ نیرہ پارٹی میں پچیس چھبی سال میں کوئی بندہ اس کا آتی دوائی دے دے کہ میں حل دے سکتا ہوں کہ میں نے کسی رشتدار کے کونسلر کی بھی کہا ہو کہ اس کو کونسلر کی ٹکٹ دے دیں یار ہم بھی تو اسی پارٹی کا حصہ ہیں ہم بھی انسان ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ خوبصورت ہیں زیادہ پڑے لکھے ہیں کیا ہم سے زیادہ عقل رکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو اتنے بڑے بڑے عوضے دے دیے جاتے ہیں وہ عوضے دینے کے بعد اس کو یہ بھی کہیں کہ بھائی کچھ کرنا بھی ہے کم از کم آواز تو اٹھائیں روزانہ میں کہتا ہوں ان کو ایک پریس کانفرنس کریں روزانہ میڈیا کو انگیج کریں سوشل میڈیا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر بات کریں یہ غلط ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے آواز تو اٹھائیں دو تین سو بندے ہمارے جو میاں والی کے رہا ہو چکے جو ختمات ہی ختم ہو گئے مجھے بتائیں پارا ڈے بندے ڈیوائیڈ کر لیں پارا ڈے بندے ڈیوائیڈ کر لیں چودہ ماہ میں برکنگ ڈیوائیڈ کر لیں چھوٹیاں نکالیں اور مجھے بتائیں کہ ایک دن میں کتنے بندہ پارا ڈے کتنے بندے بندے ہیں میں کبھی کبھی خود سوچ ساؤں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا لیکن جب آپ کوئی ٹھان لیتے ہیں علی بھائی تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ آپ کا راستہ روکے میں ایک اکثر شیر پڑھا کرتا تھا تو دوست آپ جہاں بھی ملتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ شیر سنائیں کہ ہم اہلِ جنوب اور جھکے موت کے آگے ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے خان صاحب جو ہے اس نے یہ سوچ یہ نظریہ یہاں ڈال دیا ہے آج میرے جیسا بندہ جس کی بیوی صبح ساتھ سے رات ساتھ بجے تک کال نہیں کر سکتی تھی کہ میں پریٹسنگ وکیل ہوں وہ چودہ ماہ سے کسی ذاتی کیس میں پیش نہیں ہوا اور وہ بندہ فری آف کاسٹ ادھر پیش ہو رہا ہے اس کا گھر بھی چاہ رہا ہے اس کے بچے سکول بھی جا رہے ہیں اللہ رب العزت رزق دے رہا ہے تھوڑا ہے بہت ہے لیکن وہ ان کا یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس آنے جانے کے لیے یا کھانے کے لیے خرچہ نہیں ہے سب کچھ ہو رہا ہے نا تو یہ تھوڑا تھوڑا تائم یہ بھی دے دیں یار اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اتنا تو توقع کر لیں وکیل ویسے توقع اللہ وارا ہوتا ہے ہمارا تو کوئی مارکٹیں نہیں ہوتی ہمیں صبح اٹھ کے آتے ہیں اللہ رزق بھیج دیتا ہے میں نے تو اب یہ سوچا ہے کہ چودہ ماہ ایک کیس ختم ہو میں تو باہر آتا ہوں کوئی دو چار مہینے باہر رہنے آتا ہوں اگر چودہ ماہ پہلے گھار چلتا رہا ہے تو دو تین مہینے کیس ختم کرنے کے بعد ہم بھی دنیا دیکھ لیں تاکہ کم از کم اتنا یقین ہو گیا ہے اب کہ گھار چلتا رہے گا وکیل کے عدالت جانے سے یا نہ جانے سے گھار نہیں رکھتے چب ٹھیک آخری میرا سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ بڑی آپ نے وہ بات کی میں چاہتا ہوں کہ یہ باقی لوگوں تک یہ بات پہنچیں اور یہ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے عمران خان کو ایک سال جیل میں ہو گیا ہے ہمارے ورکرز بہت مشکل میں گزرے اور یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ لوگ پروٹسٹ کے لیے نکل رہے ہیں نہیں نکل رہے اس کو لیکن جو کسٹوڈیون آف دو لاؤ ہیں جنہوں نے اس قانون کے محافظ ہے جو اس آئین کے محافظ ہیں اگر وہ نہیں ان کے اندر وہ وہ بلا نہیں آ پاتا تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آخر کیوں نہیں آ پاتا تو اس کا بڑا تفریلی جوابات بھی نہیں ہے آخری سوال یہ ہے کہ ہماری بہت سے خواتین جو ہیں تقریبا تمام خواتین جو اس وقت بیل پر ہیں ہمارے بہت سے ورکرز بیل پر ہیں یہ تمام چیزیں ہیں لیکن ان کی پیشیاں جو انا وہ بھی رکھ چاک رہی ہیں ابھی کیس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے ان کے نام ای سی ایل میں ڈلے میں ہے یہ ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتے یہ شہر چھوڑ کر نہیں جا سکتے چلے جائیں تو ان کو ظاہر ہے واپس آنا پڑتا ہے کبھی ایک دن ایک پیشی ہے دو دن کے بعد دوسری پیشی ہے مظر یہ جیل سے بہتر زندگی ہے میں یہ نہیں بات کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے یہ بات لیکن یہ بھی زندگی مظر بہت مشکل ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کب تک ایسا ہوگا کہ کیسز تمام کے تمام ڈسپس ہو جائیں گے یہ تلوان لٹکتی رہے گی کہ جس دن عدالت کا اور جج کا دل کرے گا وہ دوبارہ ان کو اندر ڈال دے گا نہیں علی بھئی اندر ڈالنے والی بات نہیں ہے ہم ٹرائل کر رہے ہیں خود میں سرگودہ میں آپ کو پتا ہے میں نے آگ ہوتا ہے کہ جتنا جبر سرگودہ میں تھا آپ کو پتا ہے جج کی عدالت پر فائرنگ کی گئی پورے زلے کی نا کا بندی کر دی گئی حتیٰ کہ جج نے ایف آئی آر کروا دی اور جج نے وہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جیسز کو لکھ دیا اس سے بڑا جبر کو ہو سکتا ہے وہاں لوگ سارے بری ہو گئے ہیں یہاں تو میرے ساتھ برحان موظم صاحب جیسا بڑا نام پیش ہو رہا ہے جو ہماری کریمینل کا ایک بادشاہ سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ حسن شاہ صاحب پیش ہو رہے ہیں لاہور کے مقدمات میں ایک زلکرنین صاحب ہیں خان صاحب کے جو وکیل ہیں وہ کچھ لوگوں کے وکیل ہیں وہ پیش ہو رہے ہیں کچھ لوگوں کی طرح سے ہم نے تو ٹرائل شروع کر دیا یہاں پہ نہیں میرا مجھے سے بیل تو کینسل کر سکتا نا جاج میں تو یہ کہہ رہا ہوں کیوں کرے گا کینسل کہ اس کا کو آپ تمام لوگوں کی حاضر لگری اگر وہ نہیں آتا تو ہم اس کی حاضری معافی کی درخواست دیتے تھے شروع میں اس نے تھوڑی سی سختی کی پھر ہم نے ان کو قانون پڑھانا شروع دیکھیں اب وہاں میڈیا کو بھی الاؤ کر دیا گیا ہے اب وہاں بھی وہ اوپن ٹرائل والی بات ہو گئی ہے کیونکہ میڈیا کل میں وہاں تھا تو میڈیا آیا ہوا تھا سب کی سٹیٹمنٹ ہو رہی تھی اصل میں جاج صاحب بندے اتنے زیادہ ہیں کہ جاج صاحب فیل کرتے ہیں کہ یار کہیں یہاں کیونکہ سٹاف کام ہے لاہور ایٹی سی کے اندر تین چار پولیس والے گیٹ پہ ہوتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ ہزار پندرہ سو بندے کوئی منیج کرنا مشکل ہے وہاں کیونکہ پورا سیٹ اپ ہے تو وہاں منیج کرنا آسان ہوتا ہے لیکن جو ٹرائل ہے وہ اوپن ہونا ضروری ہے یہ جب سے میڈیا ان ہوا ہے مجھے لگتا ہے ہماری ایک رٹ چل رہی ہے ہائی کورٹ میں جس کو خوصہ صاحب دیکھ رہے ہیں وہ بہت جلد اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور یہ ٹرائل جو ہیں ایٹی سی میں ہی ٹرانسفر ہو جائیں گے لیکن یہ جو بیلز خارج ہونے کا پھر حاضری معافی ہو جاتی آپ کو جانا نہیں پڑتا چارج فریم ہونے کے بعد پھر آپ کا وکیل ہی پیش ہوتا ہے اور ہم انشاءاللہ ان کو جان سے بلکہ علی بھائی یہاں سے میں تو آج تک یہ کیس لڑا ہوں یہاں سے اور یہی سے کیس لڑیں گے اور انشاءاللہ یہ تمام لوگ آپ کے لاہور کے چودہ مقدمات صرف ان میں تین مقدمات ہیں بارہ اکتر ہیں اسکریٹ آور چینوے بٹا تیس ہاں چینوے بٹا تیس اور ایک سیمن سکس ایٹ ہے ہم ان تین کا اپنیشن کرتے ہیں جو حکومت کے پاس تین کیس تھے اور ویسے آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جس دن خان صاحب کا فیصلہ آیا بارہ مقدمات کا اس سے دو دن بعد جب میں ٹرائل کوٹ میں تھا جیل میں تو جج صاحب نے خود فرمایا کہ عمران خان کے کیس کے فیصلے کے بعد تو یہ مقدمات ختم ہی سمجھی تو آپ اس کے بعد سمجھدار ہیں کیونکہ اس میں اگر ڈیڑھ سال بعد بھی پراسیکیوشن پولیس پوری سٹیٹ ایک سنگل ایویڈنس نہیں دے سکی عمران خان کے خلاف تو پھر ان مقدمات میں کیا رہ گئے اس فیصلے نے پورے نو مئی کا جنازہ نکال دیا ہے میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ میں تو پریشان ون پرسنٹ بھی نہیں ان کیسز میں فیس کیا ہے ہم نے مشکلات تھی لڑکوں نے فیس کیا ہماری فیمیلز میں فیس کیا لیکن آپ یقین رکھیں اللہ کے گھر مجھے پورا یقین ہے کہ جس سرگودہ میں تمام لوگ بائزت بری ہوئے ہیں یہ تمام لوگ بائزت بری ہوئے ہیں میرا آخری چھوٹا سا جواب دیتی ہے میرا ٹائم ہم تجاوز کر رہے ہیں وقت سے اور وہ یہ ہے کہ آئی جی پنجاب نے کہا تھا کہ پٹرول والے بم جو ہیں جو بوتلوں والے بم ہوتے ہیں وہ انہوں نے دیئے دارت میں کچھ پیش کیا ہے نہیں پولیس نے اب تک کچھ پیش کی ہے دیکھیں کہنا اور پیش کرنا دو مختلف چیزیں ہیں یہ تو اب دیکھنا آئی جی پنجاب پریس کانفرنس کر رہا تو اس کے کہنے ہیں تو نہیں چاہیے آئی جی پنجاب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ مراد راس نو مئی کا مرکزی ملزم ہے تو مراد راس کہاں ہے پوچھتا ہوں میں آئی جی پنجاب سے کریں نا اس کا ٹرائل کریں اس کو نوٹس بلائیں اس کو وہ تو مرکزی ملزم ہے اس کے علاوہ بھی آئی جی پنجاب کے علاوہ ایک انوش مسعود صاحبہ تھی اس نے عمران خان کے بارے میں ٹی وی چینل پر سٹیٹمنٹ دی تھی کہ خان صاحب کے ان مقدمات میں ملوث ہونے کے بہت زیادہ ہمارے پاس ثبوت ہیں میں انوش مسعود صاحبہ سے بھی پوچھتا ہوں کہ یہ داست دن ہائی کورٹ کے دو ججز آپ کو بلاتے رہیں پورے پنجاب کی پولیس کو اور پراسیکیشن کو کہ آئیں عمران خان کے خلاف کو ثبوت لیں آپ تو وہاں ایک ثبوت تو کیا ایک لفظ اس کے خلاف ثابت نہیں کر سکے اور آپ کے موں کے اوپر ایک تمہچہ یا ہائی کورٹ کا ججز کا فیصلہ آپ وہ پڑھیں اور اپنے کان کھولیں نہیں وہ کرنا وہ فہد پتہ نہیں کہ اینکر ہے فہد پتہ نہیں کیا ناما وہ وزیراعظم پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے صحافی وہ پہلے وزیراعظم کے ساتھ تھے جو فارم فورٹی سیمن والا جو وزیراعظم ہے اس سے پہلے وہ جو پی ڈی ایم کی حکومت میں تھا بلدہ غیر قانونی طور پر جب بن گیا تھا وہ تو اس کے ساتھ وہ کوئی فہد حسین شایدوں کا نام ہے تو فہد حسین صاحب نے اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ یہ پیٹرول والے بم میں انہوں نے ثبوت دی ہیں یہ ثبوت ٹی وی پہ دکھاتے ہیں تو یہ عدالت میں کیوں نہیں دکھاتے ہیں تو انہوں نے دکھائی ہے کوئی کہ نہیں دکھائی ہے عدالت میں جواب دینا پڑتا ہے علی بھائی ٹی وی پہ بیٹھ کے جواب نہیں دینا پڑتا ٹی وی پہ تو جس کی چاہے پروگری اچھا لیں جو مرضی کہیں مجھے بتائیں یہ سائی فر پہ کتنے پروگرام کی ہے پاکستان ٹی وی چینل ہی ہزار پانہ سو ریزنڈ کیا نکلا اس میں کچھ بھی نہیں نکلا اور اسی طرح نو مئی میں بھی کچھ نہیں نکلے گا چلے ٹھیک ہے بھائی صاحب تینکیو سو مچ کہ پوری قوم آپ کی بہت زیادہ مشکور ہے آپ نے جس طرح سے بہادری کے ساتھ مقابلہ کی ہے اور ہمارے برکرز کے ساتھ کھڑے رہے ہیں یہ جو ہے تاریخ میں جب بھی جب بھی لکھی جائے گی تاریخ ان دو سابوں کی تو آپ کا نام جو اس میں سرے فہست ہو گئے انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ تینکیو بھی اور آپ لوگا بھی شکریہ پاکستان دنبال پاکستان دنبال